یہ شریعت کے اندر مداخلت ہے جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں آتی یہ شریعت کے اندر مداخلت کا نتیجہ ہے کہ آج ایک عورت اپنے شوہر سے جب لڑائی کرتی ہے تو جا کر حکومت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے نبی کریم کی عدالت میں آج نہیں ہوتی بتاؤ کس نے شرمندہ کیا کس نے بدلان کیا اسلام کو کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داخدار کیا یہ علماء سوئے جنہوں نے اسلام کا غلط نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا آج بھی جب میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے طلاب پر کیوں ہمارے علماء سر جھکاتے ہیں کیوں اسلام کو داغدار بتایا جاتا ہے کیوں اسلام کو یاشی کا مذہب بتایا جاتا ہے یہ علماء سوئے کی حرکتوں کا نتیجہ آئے کہ صرف اپنا گرہ برقرار رکھنے کے لیے صرف اپنی جماعت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے ایسے فتوے دیئے اس کے ذریعے سے اسلام تو بدنام ہو گیا جس کی وجہ سے اسلام یہ مقام پر آ کر کے کھلا ہو گیا کہ آج جانبر کے مرنے پر تو افسوس ہوتا ہے مسلمان کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا یہ کس نے کیا محترم حضرات شریعت کے اندر مداخلت کے رہتے اللہ کی مدد نہیں آنے والی محترم حاضرین جمعہ و قابل احترام بزرگوں ہم عمر و نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا تنہی تنہا رازق ہے مالک ہے پالنہار ہے کبریائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا امت سے محمدیہ میں پیدا فرما کر دگر امتوں سے ممتاز کر دیا شروع صلی اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے بعدہو حمد و سنہ کے درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر جناب مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے ہم سب پر آمین خطاب جمعہ یا اس کا عنوان جو رکھا گیا ہے حالات کے تناظر میں کہ صرف مسلمان ہی زلت اور رسوائی کا سامنا کیوں کر رہی ہے دیکھئے اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت ایسے بنائی ہے کہ اللہ تعالی سے کم پر اس کا دل راضی اور مطمئن نہیں ہوتا اس کی مثال آپ لے لیجئے آج دنیا میں بہت سارے بولی وڈ اداکارہ ہے جن کے پاس دنیا بھر کی دولتیں موجود ہیں بہت ساری امارتیں ہیں مگر اپنی امارتوں میں گھوم کر دیکھ نہیں سکتے اتنا وقت اللہ نے نہیں دیا ہوں اللہ تعالی نے اتنا دولت سے نوازا راشن کے امبار ہے مگر لذیذ کھانے کھا نہیں سکتے کیونکہ انہیں ان کے شیپ کا اعتبار رکھنا پڑتا ہے تو سب کچھ مل گیا انہیں مگر پھر بھی یہ مطمئن نہیں ہے کیونکہ اللہ انہیں نہیں ملا تو انسان کی فطرت اللہ تعالی نے ایسے بنائی کہ اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ ملے تو انسانیت کے لیے سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام سب سے بہترین رہبر اور رہنما جناب مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین ذابطہ حیاء قرآن مجید ہے مگر آج ملک بر میں مجموعی طور پر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اسی مذہب کے ماننے والوں پر ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہیں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پر آپ کے طریقے کو اختیار کرنے والے کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آج ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں حکومت بات بھی کرتی ہے اس انڈیا ہندوستان سے نکالنے کی تو وہ سی ڈبل اے کے ذریعے سے صرف مسلمان کو قید کرتی ہے ساروں کو آنے کی اجازت دیتی ہے لو یہاں بھی مسلمان پس گئے ہیں یہاں بھی مسلمان کو تقلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جگر ممالک میں صرف مسلمانوں کو ہی اپنی توپ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے یہ حالات کے تناظر میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی نصرت ہم پر کب آئے گی ایسی کون سی گھڑی ہوگی کہ ہم پر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور مسلمانوں کو غلبہ دے گا مجموعی طور پر ہمارا یہ سوال ہے ٹھیک ہے سوال بہتر ہے مگر یہ ہمارا سوال ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ سے مدد کا مطالبہ ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ سوال کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ سوال کرنے سے پہلے کسی مسلمان نے اپنے حالات پر نظر نہیں ڈالی اپنے عامال پر نظر نہیں ڈالی اپنے گرہبان میں نہیں جاکا اپنی سوسائٹی مسلم سوسائٹی کے اندر جھاک کر نہیں دیکھا کہ کتنی بدعملیاں پائی جا رہی ہیں دیگر مذاہب کا آپ چھوڑ دی دیئے کیونکہ ان کے لئے دنیا ہی جنت ہے یہ دنیا ہی ساری چیز ہے یہ دنیا ہی مزے کی چیز ہے مگر مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صاحب نے بیان فرمایا الدنیا سجن المؤمن والجنت کافر کے لئے جنت ہے مطلوب حضرات یہ ہمارا سوال کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو میں یہ سوال کرتا ہوں اس سوال پر کہ بتائیے اللہ کی مدد کس قوم پر آئے اللہ کی مدد صرف اس لئے آئے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی مدد صرف اس لئے آئے کہ ہمارا خطنہ آئے ہم روایتی مسلمان ہیں ہمارے اببہ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں اللہ کی مدد صرف اس لئے آئے کہ ہم نے صرف زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا صرف زبان سے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں اقائد دیکھیں تو اس طرح گمراہ کون اقائد جیسے میں آگے بیان کروں گا تو مطلعہ حضراء یاد رکھ لیجئے کہ گمراہ قوم پر اللہ کی مدد نہیں آتی فاسقوں فاجیروں پر اللہ کی مدد نہیں آتی سنم پرستوں پر آثار پرستوں پر بت پرستوں پر شخصیت پرستوں پر اللہ کی مدد نہیں آتی سود خوروں پر یا حسد جلن کرنے والوں پر یہ سارے فاسقوں پر اللہ کی مدد نہیں آتی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لئے پکارتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر اس حال میں آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیئے سے راضی نہیں اس پر آئے دن شکایتیں کرتے رہتے ہیں ہم اللہ کی شریعت سے راضی نہیں ہم آئے ہم اس حال میں مدد آئے ہم چاہتے ہیں مطرح حضرات ایک قائدہ اور رسول اللہ تعالی کا یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کی مدد کس پر آتی ہے کہ واقعے کے ذریعے سے بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کب آتی ہے دیکھیں اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالی نے جب کبھی کسی قوم میں برائی دیکھی بدعملیاں بدعقیدگی دیکھی تو اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کو نازل فرمایا اور ان انبیاء اکرام نے لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلایا جب قوم نے انکار کیا تو اللہ تعالی نے ایک مدد متعینہ کے بعد اس قوم پر عذاب نازل کیا اور ساری قوم حلاق اور برباد کر دی گئے جنہوں نے انبیاء اکرام کا انکار کیا مگر ایک قوم ایسی گزری قوم یونس جس کے بارے میں تاریخ یہ بتلاتی ہے جس کے بارے میں پیانے نبی نے یہ خبر دی کہ یہ قوم جس پر یہ نبی حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے انہوں نے اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلایا قوم نے ماننے سے انکار کیا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کا کام کرتے رہے بدزن ہو کر کے قوم کو چھوڑ کر کے نکل گئے اور کہہ دیا قوم کے سرداروں سے کہ تین دن میں تم پر اللہ تعالی کا عذاب آئے گا اب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کو چھوڑ نکلے تین دن دانشوروں نے دیکھا کہ ہمارے درمیان نبی موجود نہیں ہے اور آسمان پر کالے سائے منلا رہے ہیں اب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے درمیان سے نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا وہ چلا گیا ہے وہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو کیا کیا ان قوم نے یہ ساری کی ساری قوم ایک میدان میں نکل جاتی ہے انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے عورتوں کو اپنے بڑھوں کو ساروں کو میدان میں جمع کر دیا اور اللہ تعالی سے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کیا اپنے مشرکانہ قائد کا جو ہے اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اور سب نے ایک مل کر کے توبہ کی اللہ رب العالمین نے جو عذاب کے بادل ان کے سروں پر ملا رہے تھے واپس اٹھا لیا معلوم کیا ہوا معلوم یہ ہوا اللہ کا قانون اس وقت بدل جاتا ہے جب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے انسان دعا اس طور پر کرے کہ میں اپنے سارے گناہوں سے بیزارگی کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ادخلو فی السلم کافا ولا تتبعو خطوات شیطان کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ آدھا مسلمان نہیں چلے گا اللہ کو کیا ضرورت سے نیم حکیم مسلمان کی اللہ کو کیا ضرورت سے روایتی مسلمانوں کی جسے جو پسند آئے اس پر عمل کر لیا جسے جو نہ پسند آئے اس پر عمل نہیں کیا اللہ تعالی کہتا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا کہ اللہ کے ایک رنگ میں رنگیں جاؤ مسلمانوں تم سے مطالبہ تھا کہ تم یہودی کلچر کو نہ اپناو تم نصرانیوں کے کلچر کو نہ اپناو تم اغیار کے طریقے کو نہ اپناو تمہارے لئے مذہب کے سارے رنگ نہیں ہے بلکہ صرف ایک رنگ اللہ کا رنگ ہے اس میں رنگ جاؤ مگر مسلمانوں کا حال کیا ہے جس کی عمل کی وجہ سے ہم پر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے وہ عصی بخاری کی روایہ ہے جس کو اب سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری قوم اپنے سے پہلے قوم کی مشابہت کرے گی ان کے بالش بابالش ان کے بازو بابازو ان کے قدم با قدم ملا کر کے چلے گی بتائیے آج امت مسلمہ یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کیے ہے کہ نہیں ہے آج اس امت کے نوجوانوں کا اٹھنا بیٹھنا ان کا چلنا پھرنا ان کا کھانا پینا ان کا رہنا بسنا حتیٰ کہ ہمارا مسلم نوجوان اگر بال بھی تراشتا ہے تو یہودیانہ طریقے پر تراشتا ہے کہ نہیں بچائیے بچائیے یہودیانہ طریقے پر کس طرح عمل کر چاہے اس کے شب و روز یہودیانہ طریقے پر گزرتے ہیں اور معاف کیجئے گا آج کے مسلمانوں کو اسلام سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اسلامی کلچر کو بھولا دیا اسلامی تہذیب اور تمدن کو بھولا دیا تمہیں اگر غیار کے طریقے پر چھوڑ دیا جاتا تمہیں آزادی دی جاتی کہ تمہیں زندگی کسی بھی طریقے سے گزار لو تمہیں آزادی اور چھوڑ دی گئی تو نبی کو اللہ نے کیوں مبعوث کیا اگر قرآن ہی دینا ہوتا تو جیسے حضرت موسیٰ کو دیا تورا تو پہاڑ پر نازل کر دیا جبرائیل کے ذریعے سے کتاب اللہ بھیج دیتا نبی کو مبعوث کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میرے نبی نے جس طرح تیویس سارا زندگی گزاری تمہارے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے مسائل کال میرے نبی کی زندگی میں بید رہا ہو اس نبی کی طریقے کی زندگی گزارو اسی میں تمہارے لئے نجات سے مگر افسوس مسلمانوں پر جس نبی نے اپنی ساری زندگی تعلیم دی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو مگر آج امتی اسی نبی کا ماننے والا امتی یہود و نصارہ کی مشابیت کرتا نظر آ رہا ہے بچے تو بچے سرپرستوں کا بھی یہی حال ہے جب بچہ بات کرنے لگتا ہے چلنے لگتا ہے باپ اپنی انگلی پکڑ کر کے اسے ایسے اسکول میں ارمیشن دلوار آئے جس اسکول میں مذہبی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں اسلامی تعلیم اور اس کے کلچر سے کوئی لینہ دینا نہیں میں آپ کو اچاؤں خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے جب ایسے ماحول دیکھے جاتے ہیں نظام آباد ہی کی میں بات کر رہا ہوں ایک ایسا اسکول ہم نے دیکھا جس کی فیرول پارٹی جس کی فینل پارٹی کا دن ہے اس پارٹی کی آغاز اس پارٹی کی ابتداء قیرت کلام پاک سے کی جاتی ہے اور انتہا کس قدر بچلن ہرکتوں سے کی جاتی ہے آپ کو پتا ہوگا آپ کو یہ سن کر کے افسوس ہوگا کہ شاہ کا وقت ہوا نماز چل رہی ہے مسجد کے آگے ایک فنشن ہال ہے اس فنشن ہال میں پروگرام لکھا جا رہا ہے جیسے ہی ازان ہوئی ڈی جے لگایا گیا اس کے بعد اس اسکول کے بارے میں کہ اس اسکول کا پرنسپل مسلمان کا سارے اصاتیزہ مسلمان کے پھر بھی گانے بجا کر کے ایک معصوم سی بچی کو نچایا جا رہا ہے یہ ہمارے آج اسکول ہیں ہمارے اسکولوں میں جو ہمارے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچے پڑھ کر کے کامیاب ہوں گے کس کامیابی کی طرف آپ لے جا رہے ہو اسلام کی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں اسلام کی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں جس اسکول میں آپ نے اڈمیشن دلوایا اس اسکول میں ڈینس کمپیٹیشن ہو رہا ہے اس اسکول میں سنگنگ کمپیٹیشن ہو رہا ہے آپ کے بچے جا کر کے وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو رہا ہے آپ کے بچے کلاس میں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں مسلمان ماں باپ کو مسلمان سر پرستوں کو کھوئی لے نہ دینا نہیں کسی نے آج تک ضرورت نہیں کی جا کے ہیڈ ماسٹر سے بات کرے کہ ہمارے بچوں کو ازام جب ہو جائے تو نماز کے لیے وقت دے دیا جائے نماز کے لیے وقت دے دیا جائے یہ ایسی قربی سچائی ہے جس کو سن کر کے ہم خاموش بڑھ جاتے ہیں جس کو سن کر کے ہم خاموش بڑھ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کی افثانی یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے محترم حضرات ہوش کے نہ کھن لو سدھر جاؤ اپنی اولاد کہاں جا رہی ہے اس پر نظر ثانی کرو کیونکہ ہمارے نوجوان کھا گئے یہود و نصارہ اور یاد رکھنا ہر قوم کا سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو یہود و نصارہ نے برباد کر دیا ہمارے نوجوانوں کو کھا گئے یہود و نصارہ آج ایک باپ کوئی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا بچہ رات دیر تک فون میں کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے اس کی اولاد رات کے اندھیرے میں کمبل اور کر کے اس موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہیں جوانیاں ختم ہو رہی ہیں بچوں کی انہی حرکتوں میں بڑی خوشی سے باپ نے موبائل دلایا اپنے بچے کو اور تین مہنے کا انلیمیٹڈ بیلنس بھی دلوا دیا اب بچہ اکیلے میں کیا کر رہا ہے نہیں معلوم کبھی یو بسٹی چیک کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کبھی اس کی ہسٹی چیک کر لیجئے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے آپ کے پیٹ بیچے تو سرپرستوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کا محاسبہ نہیں کیا تو یہود و نصارہ کی روش کس قدر ہمارے درمیان غیر محسوس طریقے سے آگئے ہمیں پتا بھی نہیں چلا ارے ہماری خواتین سے پوچھ لیجئے کہ آج شادیاں اتنی مشکل کیوں ہو گئی ہیں کیوں آج مسلمان بچیاں اپنے گھروں میں عمر بیٹتی جا رہی ہے مگر بن بھی آئی بیٹی ہے کیوں کیونکہ آج ایک باپ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا بھائی آج ایک باپ کے خندوں پر اس قدر طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرے سات ہٹھ لاکھ روپے لگا کر کے کیونکہ جہیز کی لانت کو ہماری ماں و بہنوں نے اپنے سر پر لے رکھا ہے انہیں بھی اسلام سے کوئی سروکار نہیں انہیں بھی لینا دینا نہیں اس بات سے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے کیسے نکاح کیا تھا انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار بیٹیوں کے نکاح کس طریقے سے کیے تھے انہیں تو جب تک شادی شادی نظر نہیں آتی جب تک کہ گھر میں حلی اور مہنی کی رسم نہ ہو جائے انہیں جب تک شادی شادی نظر نہیں آتی جب تک کہ ایک لڑکی کو اس کے جیجہ کے سامنے بٹھا دیا جائے اور اسی انگلی پکڑ کر کیوں مزاہیہ کلام نہ کرے کہاں سے لائے آپ نے یہ طریقے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات سے کیا اسلام کی اسلامی تعلیمات آپ کو پسند نہیں ہے کیوں بہاوات کرتے ہوں اسلامی طریقوں سے تو یہودیانہ طریقے نہ ہمارے بھائیوں کو پسند ہے اسلامی کلچر نہ ہماری بہنوں کو پسند ہے اور حتیٰ کہ حدیث کی آخری طگلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کی اس قدر مشابہت کرے گی اگر کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ طور پر زنا کیا تو میری امت بھی کرے گی کراہیت والا جملہ آپ کو لگ رہا ہوگا مگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ آج امت میں یہ کام بھی ہو رہا ہے کیسے ایک مثال کی ذریع سے آپ اس کو سمجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جو سود خور ہے جو سود پر کاروبار کرتا ہے سودی لیندین کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو بچائی امت میں کس قدر سود خور ہے مسلم معاشرے کا اکثر تاجدار دخافلہ ہے تجار گروہ جو ہے ستر سے ساٹھ پرسنٹ تک لوگ سودی لیندین کرتے سود پر کاروبار کرتے بچائیے یہ بھی یہودیانہ طریقہ ہوا کے نہیں ہوا تو یہ سب سے پہلی وجہ کہ اللہ کی مدد نہیں آتی ہم نے اسلامی طریقوں کو اسلامی کلچر اسلامی تمدن کو بھلا دیا یہودیانہ طریقے پر ہم نے اپنے ساری زندگی کے چیزوں کو انجام دیا اسی لئے اللہ رب العالمین کی مدد ہم پر نہیں آ رہی دوسری وجہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ ہی نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس حدیث کی رابیہ ہے بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ایام میں ہیں مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر اللہ تعالی کی لانت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا بچائیے آج امت محمدیہ میں برائی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے ہم کسی کو بدنام کرنے نہیں دھرے لیں ہم حقیقت بچانا چاہتے ہیں کہ لوگ آج جو سڑکوں پر نکل کر نارے لگا رہے ہیں ارے اصل تک پہنچو ارے اصل تک پہنچو کہ یہ حالات ہم پر آئے کیوں یہ حالات ہم سے ہٹ کیوں نہیں رہے حالانکہ دعائیں کی جا رہی ہیں کنوت نازلہ کا احتمام کیا جا رہا ہے یہ ہٹ کیوں نہیں رہے حالات اصل وجہ تک پہنچو اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم پر لانت کیا وہی لانتی فیلہ جو امت مسلمہ کر رہی ہے جس قوم کے نبی نے یہ کہا کہ انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ نہ بناو یہ امت اولیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا رہی ہے یہ امت اولیاء کے مزاروں کو مساجد کا درجہ دے رہی ہے مساجد کے جگہ سمجھ کر کے وہاں پر عبادتیں ہو رہی ہیں محترم حضرات امت کی اندر عقیدے کا بگار آ چکا اس بگار کے رہتے اللہ کی مدد نہیں آنے والی اور بگار کس قدر پایا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں ان کی بگار کی عقیدگی کی بدبور کہاں کہاں سے چھلکتی ان کے اشار ان کی قوالیاں دیکھیں کس قدر کسی قوال نے کہا کیا رکھا ہے رب کی بارگاہ میں وحدانیت کے سوا کیا رکھا ہے رب کی بارگاہ میں وحدانیت کے سوا جو کچھ لینا ہے مدینے والے سے لے لو نعوذ باللہ کس قدر عقیدوں میں بگار پیدا ہو چکا ہے کس قدر لوگ اللہ کا مقام پیارے نبی حیسیٰ سلم کو دے رہے ہیں یہ عقیدے کا بگار کس قدر امت کی اندر آیا اور آپ کو معلوم ہوگا اس حالات کے رہتے اس عقیدے کے رہتے اللہ کی مدد آنا تو دور کی بات ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا پچیس انبیاء اکرام کا مسلسل اللہ تعالی نے نام لیا جس میں حضرت نوح علیہ السلام موجود ابراہیم علیہ السلام موجود اسماعیل علیہ السلام موجود عیسیٰ موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ان کا نام لے کر کے اللہ تعالی نے کہا اگر یہ انبیاء اکرام بھی شرک کرتے ہیں ان کے بھی عامال کو برباد کر دیتے ہیں شرک ایسا قبی جرم ہے آج امت کے اندر شرک پایا جاتا ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے ارے اولوالعظم پیغمبروں کا نام لے کر کہ اللہ نے کہا اگر تم بھی شرک کرتے ہیں ہم تمہارے عامال کو بھی برباد کر دیتے ہیں یہ تو دیگر انبیاء کی بات تھی اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گلی پکارا یہ عدب اور احترام ہے میرے اور آپ کے نبی کا یہ مقام ہے میرے اور آپ کے نبی کا کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن آپ پڑھ لیجئے اللہ نے کہیں نہیں کہا یا محمد حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یا عبراہیم کہا یا عیسیٰ کہا یا موسیٰ کہا یا زکریہ کہا یا نوح کہا مگر یا محمد نہیں کہا جب کبھی میرے نبی سے خطاب کیا اللہ نے کہا یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل تاہا یاسین کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے القاب دے کر کے پکارا یہ تو اللہ کی محبت اور آپ کے احترام کا عالم ہے مگر اس احترام کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا لَاِنْ أَشْرَتَّ اے نبی کیا ہوا آپ میرے حبیب ہیں آپ میرے حبیب تو ہو سکتے ہیں اگر آپ سے شرک جیسا کبھی گناہ سرزد ہو جائے میں آپ کے بھی عامال کو برباد کر دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس شرک جیسے کبھی گناہ اس امت میں پائے جاتے ہیں اس گناہ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد کیسے آئے گی تو لہٰذا اس امت کو اپنے درمیان سے شرک جیسی کبھی جرم کو نکالنا پڑے گا یہ دوسری چیزیں جس کی رہتے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد ہم تک نہیں پہنچ رہی تیسری چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ اللہ اکبر دیکھئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اپنے درویشوں کو رب بنا لیا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آکے پیارے نبی صلی اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کو رب نہیں مانا تھا یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے سمجھایا اے عدی تمہارے علماء جب تم حالت یہودیت میں تھے تمہارے علماء کسی حلال چیز تو حرام قرار دیتے تو کیا تم اسے نہیں مانتے کہا ہاں اللہ کے نبی مانتے تھے تو یہی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو رب بنانا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے دل سے سوال کیجئے امت مسلمہ کے اندر کیا یہ بدعقیدی نہیں پائی جاتی کیا دین کے اندر مداخلت جیسے علماء یہود و نصارہ نے کیا آج علماء مسلمہ نہیں کر رہے کیسے نہیں کر رہے آپ کو پتہ ہوگا آئے دین دین میں مداخلت آئے دین دین کے اندر فتوے آئے دین سنتوں کی پامالی اور فتاہوں کے ذریعے سے اپنی آواز کو بلند کرنے والے یہ علماء کون ہیں یہ مسلم علماء کا گروہ ہیں جنہوں نے دین کے اندر مداخلت کر دیا اور دین کے اندر مداخلت اس قدر قبیل جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا کس قدر مداخلت ہوئی اللہ رب العالمین نے نشے ورچیز تو حرام قرار دے دیا کہ ساری نشے ورچیز حرام ہیں پھر چاہے گھٹے کی شکل میں کیوں نہ ہو پھر چاہے سگریٹ کی شکل میں کیوں نہ ہو پھر وہ کھینی کیوں نہ ہو پھر ایسی ساری چیزیں کیوں نہ ہو نشے ورچیز حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کچھ علماء نے فتوہ دیا کہ یہ حرام نہیں کہیں گے میں اسے مکرو کہیں گے مکرو کہہ کر کے امت کے لیے راستہ بنا دیا کہ آج ہماری امت کی لڑکیاں بازار میں تو نظر آتی ہے ہماری امت کی خواتین جس کو اس زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا تھا ایسی خواتین آج ٹک ٹاک پر مجرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ امت کے کچھ علماء ہیں جنہوں نے اجازت تو دی کہ عورت بازار جا سکتی ہے یہ امت کے کچھ علماء ہیں جنہوں نے اجازت دی کہ یہ عورتیں یہ عرص میں تو جا سکتی ہیں میلوں میں تو جا سکتی ہیں مگر مسجد تو نہیں آ سکت کس نے آپ کو اختیار دیا شریعت میں مداخلت کرنے کا میرے نبی کے دور میں عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھی ابو بکر صدیت کے دور میں عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھی اہد فاروقی میں عورتیں مسجد کو آیا کرتی تھی یہ کیسا مذہب تمہارا ہے کہ عورتوں کو مسجد کو آنے سے تو روپتا ہے مگر آج عورتیں جھنگی جھنگ تعداد میں شاہین باگ میں پروٹسٹو کر سکتی ہے مگر مسجد کو نہیں آسکتی کہ اس نے اختیار دیا شریعت میں مداخلت کرنے کا یہ شریعت میں مداخلت کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس قدر اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان علماء کی کیا ہے ان کی کیا حسیت ان کی کیا حقات ہے یہ فتوے باس یہ پیٹ پالو علماء کی کیا حقات ہے اللہ رب العالمین نے دین میں مداخلت کرنے پر اپنے حبیب کو تنبی کی یاد رکھیے وہ آیتیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کو اپنے اوپر حرام کر دیا اللہ نے سور تحریم کی آیتوں کو نازل کیا اور کہا اے میرے حبیب وہ چیز جو ہم نے آپ کے لئے حلال کی آپ نے اپنے اوپر کیوں حرام کر دیا کیا حقات آج کے اس علماء کا جو دین کے اندر فتح بازی کرتے ہیں اللہ نے جس کو حلال قرار دیا اس نکاح کو اس طلاق سلاسہ کو یہ حرام قرار دیتے ہیں اور طلاقِ بیداد کو عمد پر آہد کرتے ہیں وہ حلالہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا کرنے والا کرانے والا دونوں لانتی ہیں مگر آج مالِ باؤں میں حلالِ سندر اجاد کر دیئے گئے یہ کس کا آج حکومت اگر ٹپل طلاق کے ذریعے سے مسلم پرسنل لابوڑ کے اندر مداخلت کرے تو ہنگامہ کرتے ہو تم اندر رہ کر تم اسلام کے اندر رہ کر شریعت میں مداخلت کرتے ہو سمجھتے ہو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں یہ گروہ ہے الحمدللہ اللہ نے صلفیوں کو وہ طاقت دی ہے وہ قوت دی ہے ہر دور میں ایسے ایسے علماء سو پر آواز اٹھاتے آئے ہیں جنہوں نے شریعت کے اندر مداخلت کی ہو یہ شریعت کے اندر مداخلت ہے جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں آتی یہ شریعت کے اندر مداخلت کا نتیجہ ہے کہ آج ایک عورت اپنے شوہر سے جب لڑائی کرتی ہے تو جا کر حکومت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے نبی کریم کی عدالت میں آجر نہیں ہوتی بتاؤ کس نے شرمندہ کیا کس نے بدلان کیا اسلام کو کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داخدار کیا یہ علماء سوے جنہوں نے اسلام کا غلط نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا آج بھی جب میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے طلاب پر کیوں ہمارے علماء سر جھکاتے کیوں اسلام کو داخدار بتایا جاتا ہے کیوں اسلام کو یاشی کا مذہب بتایا جاتا ہے یہ علماء سو کی حرکتوں کا نتیجہ آئے کہ صرف اپنا گرہ برقرار رکھنے کے لیے صرف اپنی جماعت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے ایسے فتوے دیئے اس کے ذریعے سے اسلام تو بدنام ہو گیا جس کی وجہ سے اسلام یہ مقام پر آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ آج جانبر کے مرنے پر تو افسوس ہوتا ہے مسلمان کے مرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا یہ کس نے کیا مسلم حضرات شریعت کے اندر مداخلت کے رہتے اللہ کی مدد نہیں آنے والی چہتی چیز پیارے نبی صاحب نے بیان فرمائی ترمیزی کی روایت سے اللہ کے نبی صاحب نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت جیسے یہود و نصارہ نے تفرقہ بازی کی بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت بھی فرقہ واریت کرے گی اور تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے صحابہ اکرام نے پوچھا من ہی ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ کون ہے کہا ماعنا علیہ وآصحابی کہ جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کے طریقے پر زندگی گزارے وہ جنت میں جائیں گے بچائیے آج امت کے اندر یہ برائی ہے کہ نہیں آج امت فرقوں میں بڑھ چکی ہے کہ نہیں بڑھ چکی ہے اس قدر مسلکی تعصوے ہمارے مسلمانوں میں ایک دو ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے کو سلام کرنے کے لئے تیار وہ ان کے مزیدوں سے ان پر حملے وہ ان کے مزیدوں سے ان پر حملے آپس یہ اتحاد کو پارا پارا کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم سب مل کر اللہ کی رسیق و مضبوطی سے تھاملو اللہ کی رسیق قرآن و حدیث ہے قرآن و سنت ہے نبی صلی اللہ کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس رسیق و مضبوطی سے تھاملو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو مگر آج آپ کو بتائے میرے پاس ثبوت موجود ہے اس بات کا کہ مسلک کی تعاصف امت میں کس قدر بڑھ گیا ہے مسجدوں کے اندر باز آپ تب بورٹ لگایا جا رہا ہے اس بورٹ پر پوائنٹ لکھے گئے پہلا پوائنٹ کہتا ہے کہ اگر اس مسجد میں نماز پڑھنا ہو تو سر پر ٹوپی رکھنی ہوگی اگر اس مسجد میں نماز پڑھنا ہو تو رفل ایدین اور قدم با قدم ملانے سے اور اسی طرح آمن بالجہر کرنے سے پریز کرنا ہوگا اور آخری جملہ لکھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ کیسے لکھ ڈالا اس آخری جملے کو کہ اس مسجد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتبا کی جاتی ہے جو ان تمام چیزوں کو فالو کرے وہ اس مسجد میں نماز پڑھے ورنہ اپنی اپنی مسلکی مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھے یہ کس قدر مسلکی تحصب ہے یہ کس قدر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو کہا چا کہ سمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے مگر تم نے مسجدوں کو الگ کر دیا تم نے مسجدوں کو الگ کر دیا ارے وہ مسجدیں جس کو اللہ رب العالمی نے ثواب کے اعتبار سے الگ نہیں کیا چاہے گورا ہو یا کالا ہو چاہے امیر ہو یا غریب ہو اگر پہلی سب فالے غریب بھی اتنا ہی ثواب پاتا ہے امیر بھی اتنا ہی ثواب پاتا ہے اللہ نے اس پہ تمیز نہیں کی تم کون ہوتے ہو تمیز کرنے والے مسلکی بنا پر یا اسی طرح دوسری اور چیزوں کی بنا پر مسجدوں کے اندر تفرقہ بازی کرتے ہو یہ تفرقہ بازی نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا ہے کہ اس طرح آج میں کہوں کہ اگر حکومت ہند بفرض محال یہ اعلان کر دے کہ جاؤ مسلمانوں تمہارے لئے امبیت کرتا قانون نہیں تمہارا اسلامی شریعہ تم پر نافذ کر دیا جائے بچائی ہم عمل کر پائیں گے کیا مسلمان اجتماعی طور پر اپنے شریعہ پر عمل کر پائیں گے میں بتاتا ہوں نہیں کر پائیں گے کیسے اگر آج بفرض محال ہندوستان میں مسلمان کا ایک خلیفہ نافذ کر دیا جائے اور وہ خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا اے علی جاؤ جا کر کے جتنی مورتیاں اس کو زمین کے برابر کر دو اور جتنی تصویریں ہیں اس کو جلا دو اور ہمارا خلیفہ کہے جاؤ جتنی قبریں امچی ہیں دن کی پوجہ کی جارہی parts دن کا تواف کیا جا رہا ہے زمین کے برابر کر دو تو فرقہ اٹھے گا کے نہیں اٹھے گا نام نہیں لینا چاہتا سمجھ جائے گا کہ فرقہ اٹھے گا کے نہیں اٹھے گا اس عمیر کے خلاف اس خلیفہ کے خلاف وہ خلیفہ اگر ہمیں اعلان کر دے کہ لوگوں اتی اللہ و اتی الرسول و لا اللہ کم ترحمون اتعاد کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے بتائیے گرو اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا ہمارے لئے اہمہ کافی ہے اگر وہ خلیفہ اعلان کر دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا عَمَنْ تُم بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُو کہ لوگوں صحابہ کے ایمان کو اپنے لئے میار بناو تو بتائیے شیعت اٹھے گی کہ نہیں اٹھے گی ہم صحابہ اکرم کو میار ایمان نہیں مانتے گا بتائیے اگر خلیفہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اپنا عقیدہ درست کرو بتائیے خرجیاں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے اسی طرح خلیفہ اعلان کرتا جائے گا اشریعہ اٹھیں گے ماتوریویاں اٹھیں گے اسی طرح یہ فرقیں اٹھتے جائیں گے بتائیے اجتماعیت کہاں رہی کہاں رہی اجتماعیت پارا پارا کر دیا مسئلہ کی تاثب کے ذریعے سے مسئلہ کی تاثب کے ذریعے سے اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا انہوں نے ہماری کمزوری کو بھاپ لیا ہے انہوں نے ہماری کمزوری کو بھاپ لیا ہے اسی لئے ہمیں ہم سے لڑوا رہے ہیں مگر ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی محترم حضرات پانچوی تیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ابن ماجہ کی نوائے سے کہ قیامت کے قریب میری امت فخر و تکبر میں گھمن میں ملبس ہو جائے مال کما کر ایک دوسرے پر حسد کرنے لگے گی آج امت کے اندر یہ حسد بھی پایا جاتا ہے یہ گھمن اور تکبر بھی پایا جاتا ہے امیر اپنے سامنے اگر کوئی غریب ہو تو اس کو حقیر جانتا ہے اسے اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتا ہے اسے اپنے تقاربات میں نہیں بلاتا ہے کیوں کیونکہ آپ اس کی مثال لے لیجئے کہ مسجد کا اگر کوئی امام ہو مسلیوں میں سے کسی کے گھر میں شادی ہو تو صدر کو تو رکا جاتا ہے مگر امام کو نہیں آتا ہے آپ خود نے اپنے شریعت کو ترجی نہیں دی بھائی لوگوں کا تو چھوڑیے آپ نے کیا مقام دیا شریعت کو امام مطلب قرآن و سنت کا ماننے والا اس کو لوگوں پر نافذ کرنے والا مسجد کا امام مطلب لوگوں کو نماز پڑھانے والا مسجد کا امام مطلب لوگوں کے نکاح پڑھانے والا مسجد کا امام مطلب لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے والا ان کے آئیلی مسئلوں کا حل قرآن و عدیس کی روشنی میں دینے والا مگر ہم اسی سنت کے پاسدار امام کو ہم نے کیا دردہ دیا ہمارے تقارب ہمارے فنشن میں ہم نے انہیں انوائٹ نہیں کیا ہم نے انہیں نہیں بولایا ہماری ماں و بہنوں کا کیا نظریہ اگر کوئی حافظ ہے اپنی لڑکی نہیں دیں گے اگر کوئی عالم ہے اپنی لڑکی نہیں دیں گے چہرے پر داری ہے اپنی لڑکی نہیں دیں گے کس کو دیں گے ڈاکٹر کو دیں گے انجینئر کو دیں گے فلسفر کو دیں گے پروفیسر کو دیں گے سب کو دیں گے بھئی عالم کو نہیں دیں گے کیوں کماتا کتنا ہے مہینے میں دس پندرہ ہزار کماتا ہے کتنا کماتا ہے دس پندرہ ہزار کماتا ہے کیا خوش رکھے گا ہماری بچی کو مطرم حضراء ہمارے خود کی نگاہوں میں شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الہاک و متقاسر حتی زرتم المقابر لوگوں کو زیادتی کی چاہت نے اس قدر غافل کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے قبریں جادے کی میں یہ جملہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حتیٰ زرتم المقابر کا کیا معنی ہے کہ حتیٰ کہ انہوں نے قبریں جادے کی اس کا کیا مطلب ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہوگی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ہم اپنی میت کو دفن کرتے ہیں مردے کو دفن کرتے ہیں اور اس کو دفن کر کے مٹی ڈالتے ہیں پھر جب ہم اپنے گھر واپس آتے ہیں تو مردہ اپنے اہل و عیال کے جانے کی قدموں کی آہت کو سنتا ہے مردے نہیں سنتے کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے مگر دو جگہ اللہ رب العالمین انہیں سنا دیتا ہے ایک وہ مقام تھا اہت کے میدان میں یا غلوان مدر کے میدان میں بدر کے جب قیدی یا پھر بدر کے کفار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار دیا اور کونوں میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے مخاطب ہو کر کے کہا اے لا تو عزا کی پوجا کرنے والوں تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا کیا پورا کیا میرے اللہ نے جو اس سے وعدہ کیا وہ پورا کیا اور بدر کو فتح کر دیا صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ مردے سن رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے بہتر سن رہے ہیں تو ان بدر کے قاتلوں کو ان بدر کے کفار کو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور قیامت تک ہر وہ مدفون ہونے والا اپنے جانے والوں کی قدموں کی آہد کو سنے گا میں سوال کرتا ہوں اللہ رب العالمین صرف قدموں کی آہد کیوں سنا رہا ہے گھر میں عورتیں روتی اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی سنا دیتا گھر میں عورتیں رنج و ملال کرتی ہیں دھاڑے مار کر روتی ہے اللہ سے شکوے شکایت کرتی ہے اللہ یہ کیوں نہیں سنا تھا اللہ قدموں کی آہد کیوں سناتا ہے سنایا اسی لئے جا رہا ہے قدموں کی آہد کہ دیکھ جس کے لئے تُو نے اپنی زندگی کو خراب کیا جس کے لئے تُو نے اپنی جو ہے آخرت کو خراب کیا جس اولاد کی ہر خواہش کو پوری کرنے کے لئے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی تجھے اندھیرے گھرے میں ڈال کر جا رہی ہے ان کی قدموں کی آہد کو سن لے اس لئے سنایا جا رہا ہے کہ جن کے لئے تُو نے آخرت کو خراب کیا عقیدہ سلف کو نہیں اپنایا کہ میرے رشتے دار کیا کہیں گے میرے دوست کیا کہیں گے میرے پلوس کیا کہیں گے وہ پلوس رشتے دار دوست سب مل کر تجھے اندھیرے کوئے میں ڈال رہے ڈال کر جا رہے ہیں سن ان کے قدموں کی آہد کو اسی لئے اللہ رب العالمین قبروں کے اندر جانے والوں کی قدموں کی آہد کو سنا دیتا ہے ملترم حضراء یہ چوتی چیز امت کے اندر پائی جا رہی ہے چھتی چیز پانچویں چیز جو ہم نے بھی بیان کی چھتی چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت سے پہلے مسجدوں کو مزین کرنے میں ایک دوسرے پر لوگ فخر محسوس کریں کہ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں مسجدوں کو سدا کر کے بنایا جا رہا ہے مسجدوں کے اندر ساری سہلتیں دی جا رہے ہیں مگر فائدہ کیا ہے مسلی کتنے ہیں فرق یہ نہیں پڑتا کہ آپ یہ مسجد کس قدر مقام پر بنیئے ہیں کس قدر جو ہیں ائر کنڈیشن ہے یا کس قدر مزین کیا گیا ہے سدایا گیا ہے یا جمرے لگائی گئی ہے یا اچھے ٹائلز بچائے گئیں یہ فرق نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کی مسجد میں مسلیوں کی تعداد کتنی ہیں آج یہی ہو رہا ہے کہ لوگ مسجدیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر محسوس کر رہے ہیں مگر کبھی فجر کی نماز کو آ کر دیں ایک وہی امام اور مسلی دو تین کڑے ہوئے تھے ہیں جمعہ کے دن تو مسجد بر جاتی ہے کیا پیسے دے کر کے بلا رہے ہیں جمعہ کے دن سوال تھانا سب سے پہلا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی جواب اب دے رہا ہوں کہ اللہ کی مدد اسی لئے نہیں آتی کہ جن کے لئے آزمائش آئی جن کے لئے اللہ نے یہ عذاب انعرسی کا بھیجا جن کے لئے اللہ تعالی نے یہ ان پی آر کا عذاب بھیجا جن کے لئے سی ڈبل اے کا قانون آیا وہ آج بھی مسجدوں سے فرار ہے وہ آج بھی مسجدوں سے بغاوت کرتے ہیں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ قنوط نازلہ کا اعتمام ہو رہا ہے مگر اللہ کی مدد نہیں آتی قنوط نازلہ وہ روزانہ کے مسلح پڑھ رہے ہیں بھائی کوئی نیا آ کر کے نہیں پڑھ رہا ہے وہ جو رولوں پر تھا آج بھی رولوں پر ہے میں بتاؤں حقیقت کیا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی کیوں ریالیوں میں جن کے جن جمع ہوتے ہیں انہیں وہاں پر مزا آتا ہے ایاشی والا ذہن ہوتا ہے ریالیوں میں مزا آتا ہے عبادتوں میں مزا نہیں آتا میں بتاؤں حقیقت کیا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی یہ حقیقت ہے کہ یہ آج سڑکوں پر نکل کر ایسی حکومت جو نہ انصاف ہو چکی ہے بے انصاف ہو چکی ہے اس سے انصاف مانگنے کے لئے تو جمع ہو جاتے ہیں مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھا جاں مانگوی تو بات اور ہوگی مدد اور ہوگی مدد کس سے مانگا اور کس سے راہ اختیار کر لی کس سے راہ فرار اختیار کر لی محترم حضرات یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں تو ہیں مگر ہم اسے عمل میں نہیں لاتے یہ کچھ باتیں ہیں جس پر عمل کرے بغیر اللہ کی مدد نہیں آنے والی ان حالات کے رہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آنے والی اور امت مسلمہ کس قدر جہالت کا شکار ہوتے جا رہی ہے آپ کو بتاؤں کہ کس قدر اسے شریعت کا شعور ہے اور کس قدر بے شعور ہوتی جا رہی ہے کہ آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں سارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہندو پروٹیسٹ کر رہا ہے اس ملک کو ہندو راکھ بنانے کے لی اسی طرح بدیسٹ پروٹیسٹ کر رہا ہے اس ملک کو بدیزم بنانے کے لیے کوئی گریٹر ازرائیل بنانے کے لیے پروٹیسٹ کر رہا ہے مسلمان کیوں پروٹیسٹ کر رہا ہے آئین کو بچانے کے لیے سمیدان کو بچانے کے لیے یہ کیا تمہارا مذہب ہے یہ اسلام ہے سمیدان یہ امبیت کر کا لکھا ہوا قانون اسلام ہے کس کو بچانے کی بات کر رہے ہو کس کو اپوس کرنے کی بات کر رہے ہو اغیار کو دیکھو اپنے مذہب کی تائید میں کھڑے ہیں اور تم ہو کے امبیت کر کے لکھے ہوئے قانون کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں یہ سچائی میں بیان کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کس قدر جائل ہو چکی ہے ان کے پلے کارٹ سے ان کا علم بتایا جا سکتا ہے ان کے پلے کارٹ پر انہوں نے لکھا کہ 1947 میں ہم نے اسلامی کنٹری کو جھٹلایا اسلامی کنٹری کو ٹھکرایا اب ہندووں تمہاری بار یہ اس کو ہندو راست بنانے سے بچا دوں کیا کہا ہم نے کہ ہم نے خوشی خوشی اسلامی کنٹری کو ٹھکرا دیا سمجھ میں آیا آپ کو بعد میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو یہ حال ہے ہماری امت کی جہالت کا اپنی زبانوں سے کیا کہتے ہیں خود کو پتا نہیں ہے اپنے پلیکارٹ کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں خود کو پتا نہیں ہے لہٰذا علم حاصل کیجئے شریعت کا علم حاصل کیجئے علماء سے جڑے رہیے نمازوں کی پابندی کیجئے ان حالات میں کیا کرے کیا کرے لوگ اغبار پڑھ رہے ہیں چائے کے چائے پر چائے پی رہے ہیں ہوتلوں پر جمع ہو رہے ہیں ساری خبریں لے رہے ہیں مگر یہ خبر نہیں لے رہے ہیں کہ ہمارے عامال کیا ہے ہمارے عامال کیا ہے عامال سے بنتی ہے دنیا بھی اور آخرت بھی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے عامال کا محاسبہ کریں ہمارے ان تمام چیزوں کے بدعملیوں کے رہتے ہوئے اللہ کی بدد نہیں آنے والی ہے اگر قیامت تک ایسا رہا کہ ہم نمازوں کو تو نہیں آتے ہماری محلے کی مسجد خالی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہمیں آج بھی افسوس ہے کہ بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی شگر کرو صرف بابری مسجد گئی اور کچھ نہیں گیا اگر حالات ہی رہے عامال تمہارے ہی رہے تو دیکھو کیا کیا جانے والا ہے اللہ ہمارے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے حفاظت فرمائے مسلمانوں کو غلبہ اچھا فرمائے مسلمان کو اپنے عامال پر نظر ثانی کرنے اور اسے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو قرآن و سنت پر جمع ہونے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے یہ سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے ہمیں اسے عملی دائرے میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرمائے ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفایابی میں بدل دے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائی کی فیصلے فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا استغفرک و احسو بیلہ